موسیقی مختلف علاقوں کے متاثرہ مستحقین اور ایف ڈی اے کی رزانہ عجرت کے ملازمین میں غزائی اشیاء پر مبنی رشن کے پیکٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آمیر عزیز سابق ایم ڈی واسا فقیر محمد چوری ڈائریکٹر اسٹیٹ پیننجمنٹ ڈاکٹر انم ساجد ملک ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن یاسر جاہ چٹھا رائے آسف وردیگر افسران و ملازمین بھی موجود تھے فور پیکٹس میں آٹا گھی چاول جینی دالیں سورپ میٹ وردیگر مسالہ جات چائے کی پتی دیگر اشیاء خوردنے کے علاوہ نہانے اور کپڑے دھونے والے ساتھوں بھی شامل تھے ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے لاک ڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد سے یک جہتی اور ہندردی کا ہزار کرتے ہوئے تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پھلاؤں کو رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن ناگذیر ہے لیکن دھیاری دار محنت کشوں اور متاثرہ روزگار دیگر ضرورت مدفرات کی مکمل حاجت روائی کی جاری ہے اور انہیں روز مرہ استعمال کی غزائی اشیاء کی فراہمی کے لیے حکومت اور سرکاری اداروں میں انسانیت کا درد رکھنے والے مخیر حضرات بھی سرگرمی عمل ہے انہوں نے راشن حاصل کرنے والے خاندانوں سے کہا تاکہ ہوئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ذمہ داری کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ حکومتی اقتامات کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں کوئی قصر بکھی نہ رہے انہوں نے کہا کہ مستقفرات کی مدد و بحالی کا یہ فلاحی پروگرام چلی رہے گا راشن حاصل کرنے والے فراد نے ڈاریکٹر جنرل ایف ڈی اے و دیگر افسران کا شکریہ دا کرتے ہوئے اس موقع پر کورونا وائرس سے نجات اور ملک و قوم کی سلامتی ترقی صحت یامہ اور متاثرہ مریضوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی گئی جی سر فرمائیں گے لاغ ٹرن کے متاثرین کے لیے امداد کا سسرا جاری ہے